حالی السلام علیکم رہا تھا سوائے ایک چینل کے بول چینل کے کسی چینل پہ کوئی کاروائی نہیں اور بڑی تعداد میں وکیل پہنچے ہیں کتنے پندرہ یا بیس اعتضاد صاحب اپنی کال پہ نظر سانی کرو پندرہ یا بیس وکیل پہنچے ہیں آپ دیکھ لیں بار بار وہی بول والے دکھا رہے ہیں بچارے بڑا کر کے دکھائی نہیں سکتے وکیل ہے ہی نہیں وہاں پہ وکیل کس نے آنا ہے اعتضاد کی کال پہ اعتضاد اپنی پارٹی کے خلاف لگا ہوئے خوصہ صاحب اپنی پارٹی کے خلاف جس ٹینی پہ بیٹھے ہیں اسی ٹینی کو کاٹ رہے ہیں اتنے بڑے وکیل ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جس ٹینی کی اوپر وہ بیٹھے ہیں وہ ہی کاٹ رہے ہیں تو لطیف خوصہ صاحب ہمارے وہ بھی استاد ہیں عزت احترام کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کال ان کو تو پارٹی سے فارغ کر دیا تھا اور اب ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اعتضاد آسن صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ بھئی تم پارٹی کے ساتھ ہو یا تم امرانڈو مانی کے ساتھ ہو مانی کے ساتھ ہو یا پارٹی کے ساتھ ہو یہ ان سے لازمی پوچھا جائے کال جو انہوں نے تحریک چلا یہ عدلیہ بچاؤں تحریک واہ 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 کیا بات ہے جی عدلیہ بچاؤں تحریک کے جو کتاب لکھی ہے وہ میں نے لکھی ہے چیف تیرے جان اصار ٹھیک ہے کالد عزاز صاحب نے تین چار نعرے دی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ لکھو چیف تیرے جان اصار بے شمار بے شمار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ لکھیں چیف تیرے جان اصار رہ گئے دو چار یہ میری طرف سے لکھیں لکھیں آپ بھی نکلیں میں پھر آپ مسلم نے نون کو ہی کہہ سکتا ہوں یا میری اب پاکستان جسٹس پارٹی ہے پھر میں ان کو ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم بھی قطبے اٹھا کے ہم بھی عدالتوں کے باہر نکلیں گے اور یہی لکھیں گے چیف تیرے جان اصار رہ گئے دو چار ٹھیک ہے اب آگے اگلا جی قطبہ کیا بنایا ہے اعتزاز آسان نے قدم بڑھاؤ چیف ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ اعتزاز آسان نے کہا ہے وکیلوں کو لکھ کے لاؤ قدم بڑھاؤ چیف ہم تمہارے ساتھ ہیں میں اس کا نعرہ یہ دے رہا ہوں قدم بڑھاؤ چیف اسطیفے کی طرف قدم بڑھاؤ چیف اسطیفے کی طرف یہ یہ ہمارا یہ نعرہ ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب ہم ملک بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم آئین تباہ کرنے چلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ والا نعرہ بنتے ہیں اور کوئی ان کا جو ہے نا وہ کسی نے جواب نہیں دیا وہ فیل ہو گیا ہے لیکن میں حکومتی جو وزیر قانون صاحب ہیں ہمارے آزم ندید تارن صاحب ان کو میں کہتا ہوں یا تو میری ڈیوٹی لگائے میں اس عدلیہ کی جو اصلی روح ہے وہ ان کو سامنے بتانا جاتے ہیں کہ عدلیہ کی تاریخ کو جتنا اس وقت ان ججوں نے گندہ کی ہے اس کی مثال وہ جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گئی ہے جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گئی ہے لہذا آپ آگے آئیں اگر آپ آگے نہیں آتے آپ مجھے آگے کریں میرے ساتھ وقلہ ہے میں ان کو آگے لے کے آوں گا ہم بینر لگانا چاہتے ہیں ہم سپریم کورٹ میں اتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم ہائی کورٹ میں اتجاج کرنا چاہتے ہیں آئیں میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو تحریک اتزاز آسن نے چلائی ہے یہ کس لیے چلائی ہے بلاول بھٹو نے ان کے خلاف تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں آصف علی زرداری نے ان کے خلاف کی ہے ہائے 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 اور یہ اکیلہ ادھر جا رہا ہے کہتا ہے یہ ایک فوج کی پریڈ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا دائیں مڑ تو وہ تین سو فوجی دائیں مڑ گئے اور ایک بائیں مڑ گیا وہ اکیلہ جا رہا تھا اتجاج صاحب کی تو اب یہ حالت ہے اور اس دن ہم نے اترام سے کہہ دیا تھا کہ ان کی ماشاءاللہ ستر سال سے عمر اوپر ہو گئی ہے اور جس کی ستر سال سے اوپر ہو جائے تو اس کے پھر ایسے ہی حالات ہوتے ہیں اب بھائی جی جو ساری کھچڑی پاک رہی ہے اور اس میں حکومت بالکل خموش بیٹھتی ہے انڈوں پہ جیسے مرگی انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے نا وہ کوئی فالتو کام نہیں کرتی بیچاری وہ کھانے کے لیے بھی بھی چوبیس گھنڈے میں ایک ٹائم نکلتی ہے یہ انڈوں پہ بیٹھ گئے ہیں ٹھیک ہے اور انڈے بھی گندے ہیں اکیس دنوں کے بعد کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا حکومت کو مجھے یہ بتائیں حکومت میں آسن آزم نزید تارر صاحب سے کہہ رہا ہوں ان کا جو گروپ ہے وہ کدھر ہے ان کے گروپ کے جو سرخیل تھے چودری حفیظ صاحب وہ تو پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں آسن اقبال صاحب جو وہ آسن بھون صاحب ہے ان کا کوئی بیان ہمیں سامنے نہیں آ رہا تاکہ ہم ان کی قیادت میں نکلے ہم تو ان کی قیادت میں نکلنا چاہتے ہیں نا سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ راہ منزل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے پورا شیر یہ سن لیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ راہ منزل ہی نہیں جب کوئی سامنے ہی نہیں ہے ادھر آپ کو پتا ہے بندیال کے خلاف کتنے لوگ باہر نکلنے کو تیار ہے کوئی لیڈ کرے نا کوئی لیڈ کرے ادھر وہ صرف وہ یہ بول ٹی وی والے جو سمی برائیم اینڈ کمپنی ہے یہ صحافی نہیں ہے میں نے ان کو کہا ان کو صحافیوں کی لسٹ سے نکالو باہر نکالو باہر ان کو صحافیوں کی لسٹ سے صحافی نکالیں ان کو یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور رہے ورکر ہمیں کوئی اتراز نہیں عمران ریاض ہے صدیق جان ہے یہ سمی برائیم ہے یہ تین چار بندے جو ہیں یہ ان کے ان کے اوپر رہے ہم کوئی الزام نہیں لگاتے کہ یہ پیڈ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے کام کرے ان کے لیے ہمارا وہ کہتے ہیں لکم دین وکم ولیدین ہمارے لیے ہمارا رستہ تمہارے لیے تمہارا رستہ لیکن سجی ادھر بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اس چیز کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے وزیر قانون اتنا ایکٹیو ہے ہمارا آزم نظیر طارد صاحب کہ اگر وہ کال دیں تو کتنے لوگ وہاں پہ کٹھے ہو جائیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چاروں جو سبائی ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ کنونشن رکھے اور قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر طریقے سے خطرہ پیدا ہو گیا اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دے رہا ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ان کے عودے کو بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ ہی ان کے سامنے سیسا پھلائی ہوئی دیوار کے طور پر کڑا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں باقی سارے جو ہے نا امران ڈوز ہیں باقی امران ڈوز ہیں سچا آدمی قاضی فائز عیسیٰ ہے اس کو سپورٹ چاہیے یہ یہ جو آج سبریم کورٹ کے باہر پندرہ سے بیس وکیل کھڑے ہیں یہ عطا بندیال کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں نا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بندیال بھائی قدم بڑھاؤ بندیال اسطیفے کی طرف کدم بڑھاؤ بندیال اسطیفے کی طرف یہ یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ جو نعرہ ہے چیف تیرے جانے سارے رہ گئے دو چار اس کی مثال آج سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو ٹی وی کی اوپر آپ دیکھ لیں آپ کو تسلیلی نہیں ہو رہی میری بات کی تو آپ بے شک بول ٹی وی لگا کے دیکھ لیں پندرہ بیس یقین کرو پندرہ بیس اور وہ وہی سمی ابراہم سب کے پاس بار بار جا رہے ہاں تسی کی کہندے ہو تسی کی کہندے ہو تسی کی کہندے ہو تو یہ یہ جو زخمی دو بنے نا زخمی وکیل اپنا لطیف خوصہ صاحب اور اتزاز آسن صاحب خوصہ صاحب کا تو انہوں نے نوٹس جاری کر دی ہے اب اتزاز آسن صاحب کا بھی بلاور بٹو صاحب آپ کریں چوبیس گھنٹے کے اندر کریں آصف علی زرداری صاحب آپ کریں یہ پیپلز پارٹی کی کاز کو نقصان پہچا رہے ہیں ان کا نوٹس لیں یہ نہ کہیں کہ اے جی ذرا وڈیری عمر دے ہو گئے رہے تھے کوئی گال نہیں نہیں ان کا کریں اور مضبوط عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں میرٹ پہ وہ چیف جسٹس کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے جس نے اپنے پورے اقتدار میں قاضی فائز عیسیٰ جو سینئر موسٹ جاج ہے ایک بینچ میں بھی اس کو شامل نہیں کیا تو یہ میل آف ہائیٹی نہیں ہے تو کیا ہے کون سا اہم کیس اس کو دیئے ہے اور کون سا نولی کے ایسا کیس نہیں ہے جو اجاز علیہ السلام کے پاس نہیں لگا اور پھر ساری پاکستان باہر کون سا مطالبہ کر رہی ہے کہ مظاہر علی اکبر نکوی اور جن کے خلاف ریفرنس آئے ہیں ان کو کریں ویسے بھی اتاب اندیال صاحب آپ کے خلاف سات ریفرنس تو میں نے دائر کر دی ہیں ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو تو اب اخلاقی طور پر کام چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ اتنے اخلاقیات کے ماہر ہیں تو چھوڑ دیں کام اپنا ٹھیک ہے اس لیے وقلاہ کو باہر نکلنا ہوگا جدوجہد کرنی ہوگی رول آف لا کے لیے قانون کے لیے اور اس کے لیے ہمیں لیڈر چاہیے اور لیڈر میں آسن بھون صاحب سے بھی یہاں ریکویسٹ کر رہا ہوں اور آزم ندید تارڑ سے بھی کر رہا ہوں کہ یک طرف ٹریفک چال رہی ہے وقلاہ میں آپ سامنے آئے بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ سر جی دسو ہونہ سکھی کریے میں نے کہا سر جی بڑی پارٹی تو مسلم لیگ لون ہے وہ آگے آئے تھی کہ ہم جو پیچھے آنے کے جھنڈہ اٹھانے کو تیار کرے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے جو میں نے گزارشات کی ہے اس لیے آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں کومنٹس کریں قاضی فائدی سکی کو خطرہ ہے سو فیض صد اور بندیالت کو سٹیپ ڈاؤن ہو کے گھر جانا چاہیے یہ وقلاہ کا مطالبہ ہے پورے پاکستان بھر کے وقلاہ کا مطالبہ ہے اور یہ جو تحریک چلیے تو چیف تیرے جانسار رہ گئے دو چار ٹھیک ہے یہ والی ہوگی